اسلام علیکم خاجہ مزر صدیق کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج کا موضوع ہے جسمانی کھیلیں جب سے دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے اور سمٹ کر ایک کمپیوٹر میں آگئی ہے موبائل میں آگئی ہے ٹیپ میں آگئی ہے تو ہم سمٹ کر آئے گئے ہماری زندگیوں کی نقل و حرکت بھی محدود ہو گئی ہے بچے اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں پہلے بچے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کھیل کے وقت کھیلا کرتے تھے گراؤنڈز میں جاتے تھے جسمانی ورزش ہوتی تھی جسمانی کھیلوں میں وہ جوش جذبے کے ساتھ حصہ لیتے تھے وہ گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے مارک گھٹائی بھی کھیلتے تھے پیٹھو گرم بھی کھیلتے تھے باندر قلعہ بھی کھیلتے تھے کرکٹ بھی کھیلتے تھے ہاکی بھی کھیلتے تھے فٹبال بھی کھیلتے تھے والی بال بھی کھیلتے تھے ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے تھے اب وہ بچے ان کھیلوں سے دور ہو گئے ہیں وہ سکرین کی دل لادہ ہو گئے ہیں اب وہ اگر کھیلتے بھی ہیں لڈو کھیلتے ہیں کیرم کھیلتے ہیں تاش کھیلتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو بس وہ سکرین تک محدود ہو گیا جس سے ان کا دماغ محدود ہو گیا ہے پہلے وہ خود محدود ہو گئے پھر ان کی دماغی صلاحیتیں بھی محدود ہونا چکے اب والدین بھی بچوں کے لیے بازاروں میں ویڈیو گیمز دھول رہے ہوتے ہیں پلی اسٹیشن دھول رہے ہیں کھلونے دھول رہے ہوتے ہیں بچے کی ایک عمر ہوتی ہے جس میں اسے کھلونے سے بھی تربیت دینے ہوتے ہیں مگر جب بچہ سات آٹھ سال کا ہو اس کے لیے گراؤنڈ میں جانا بہت ضروری ہے اس کے لیے بھرزش بہت ضروری ہے جسمانی کھلے بہت ضروری ہے اب ہم یہ جو چاہتے تھے کہ بچے ہمارے نگاہ میں رہے ہیں ہمارے سامنے رہے ہیں ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں وہ خواہش تو بولی ہو رہی ہے مرم اس پر اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں آپ پوچھیں گے کہ وہ نقصان کیسے ہو رہا ہے آپ کے ذکر میں یہ سوال اٹھے گا وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچے مفروض ہو کے رہے جاتے ہیں ان کے جسم میں افسائشن ہو جاتی ہے ان کی بھرزش نہ ہونے سے بھاگ دوڑ نہ ہونے سے کھیل کوٹ سے نہ ہونے سے وہ سمٹ کر رہے جاتے ہیں وہ پھل پھول نہیں سکتے توانائی طاقت اور ہمت لگن سبر سے محروم ہو جاتے ہیں یہ کھیلیں جو ہیں یہ ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہیں یہ ہمیں برداشت پیدا کرتی ہیں سبر پیدا کرتی ہیں جدنے جہود پر اکساتی ہیں یہ ہمیں ٹیم ورک سکھاتی ہیں ہمیں ٹیم ورک سکھاتی ہیں ہم اپنے بچوں کی اس قسم کی تربیت کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ وہ گھرونڈ میں جائیں کھیلیں مقابلہ کریں انہیں جیت ہار کا مدد کرے گا فتح اور شکست کا مدد کرے گا انہیں پتہ چلے گا کہ مخالف سے کیسے ڈیل کرنا ہے مخالف کو کیسے لینا ہے کہ سنداز سے لینا ہے یہ چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں مفقود ہو رہی ہیں ہم شمٹ گئے ہیں ہمیں کمرے میں قید ہو گئے ہیں بند ہو کر رہ گئے ہیں تو ہمیں دماغس رہی تھے بھی زنگ آلد ہو جائیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے پہلے زمانوں میں پہلے وقتوں میں گھڑ دوری سکھائی جاتے ہیں جو کو جانوروں پر بٹھا کر انہیں سیر کرنا سکھائی جاتے تھے مقابلہ کرنا سکھائی جاتے تھے اب تو یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں کیوں نہ ہم پھر سے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں ہم اپنے بچے کو خود لے جائیں اور انہیں مختلف کھیلوں کا حصہ بننے نے اس سے قوت فیصلہ بھی مضبوط ہوتی ہے بچے کی کردار سازی بھی ہوتی ہے ذہن سازی بھی ہوتی ہے تنیہ بھر میں جب اولیمپکس ہوتے ہیں اقوامی مقابلے ہوتے ہیں ہماری کسی قسم کی کسی ٹیم کا کوئی نام نہیں ہوتا میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھ رہیں کتنے کھیلے ہیں کتنے ہیں ملے سکتے ہیں کھیلوں کے ہم کہاں ہوتے ہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہمارے پیلوان زیرو ہمارے فٹبال کے کلاڑی زیرو ہماری ہاکی زیرو ہمارے کرکٹ زیرو ہمارے ٹینس زیرو ٹیبل ٹینس زیرو کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے بات ہم کیوں نہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اپنے بچوں کو جسمانی کھیلوں کی طرف راغب کیجئے انہیں ترغیب دلائیے انہیں ٹیم بنانے مقابلہ کرنے کا ہنر سکھائیے ایسے ماہرین تلاش کیلئے جو بچوں کو میدان میں جانا مقابلہ کرنا اور جیتنا سکھائیں کھیل جب کھیلیں گے تو ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے جب بچے ہاریں گے اور صبر کریں گے برداشت کریں گے اپنی کمزوریوں خامیوں پر نگاہ ڈالیں گے تو ان میں معاظنہ کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی ہے وہ پہلے سے بہتر کھیل بیش کریں گے اور اگر وہ کھیل کے میدان کے ہیرو بنتے ہیں تو انہیں بننے تھے سارے ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے بچے سارے پروفیسر دانشور اور سائنٹسٹ بھی نہیں بنتے ہیں وہ ملک بہت آگے گئے جنہوں نے اپنے کھیلوں کے میدان اجڑنے نہیں دیئے ویران نہیں ہونے دیئے انہوں نے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کیا وہ تعلیم کے میدان میں بھی ترقی کر گئے اور کھیل کے میدانوں میں بھی ان کے ہمپلہ کوئی نہیں ہے اس لئے بچوں کو جہاں پڑھنے 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 کی طرف لگاتے ہیں اور زور لیتے ہیں ہاں ان کو کھیلنے 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 کی بھی تربیت ہے کھیل کے میدانوں کی طرف لیتے ہیں ان میں مقابلے کی صحیحیت پیدا ہوگی ان میں جیتنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا اور وہ دنیا کے ساتھ مقابلے میں صفے وال میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ میرے اس میسیج کو آپ پسند کریں گے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے میں آپ کا بہت پشکر ہوں گا اللہ حافظ